موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدیل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاصر ہیں اپنے مہمان شیخ کیفائیت اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ ناظرین آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ بچوں کو جو نظر بد لگتی ہے وہ کیسے لگتی ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس سے متعلق کچھ اور باتیں ہوں گی آئیے ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ آج جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے یہ جو بچوں کو نظر بد لگتی ہے یہ کیسے لگتی ہے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ نظر بد کو صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے میری معلومات کے حد تک کسی بھی حدیث میں نظر بد کو لے کر بچوں کو کی بات میں اس سے نہیں جوڑا گیا وہ تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے لیکن عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں حدیث میں جو ذکر ملتا ہے وہ بچے کا نہیں جوان صاحبی کا تذکران کتا ہے نہیں اصل میں شیخ ہمارے یہ مسئلہ کیسا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اچھا ایسا کپڑا پہنا دیتے ہیں وہ تھوڑا سا ہستے ہیں تو عام طور پر جلدی بھا جاتے ہیں بھا جاتے ہیں لیکن اس میں دیکھئے نظر بس سے زیادہ سامنے والے کی بدگمانی ہوتی ہے کسی نے بھی آپ کے بچے کو ہستے بھی دیکھ لیا یا مطلب کھلا لیا کچھ کہہ لیا تو خواہ مخواہ اس کے تعلق سے بدگمانی پالنا کہ وہ نظر لگا کے جا رہا ہے یہ بیکار کی بات ہے سلف میں دیکھئے ایسا بالکل نہیں ملتا ہے کہ مطلب اس طرح کے تحمتیں لگائے جائیں اور بچوں کو یہ تو مطلب جاہلیت میں ملتا ہے کہ وہ ٹیکہ لگا دیتے تھے تعویز پہنا دیتے تھے یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا یہ لیکن اسلام آنے کے بعد تو ایسا نہیں یہ کہ بچوں کو نظر بھد کی حفاظت کیلئے کوئی خاص تدابیر اختیار کی جائے ہاں نظر بھد بھی حق ہے لیکن اس کو اللہ کرنہ سے بچوں کے ساتھ خاص نہیں کیا کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور اللہ کرنہ سے اس کے بارے میں جو تعلیم دی وہ یہ کہ برکت کی دعا کریں اگر کوئی چیز اچھی لگے کسی کو تو تعریف کر رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے تو برکت کی دعا کریں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے کوئی علامت دیکھیں اس کو پتا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو موتتہ کی روایت ہے اور بہت ساری قطب حدیث میں ابن ماجہ میں بھی ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تو وہ نہا رہے تھے غسل کر رہے تھے تو ان کو دیکھ کے کسی نے کچھ ایسے تعریفی کلمات کہے تو بعد میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کے نبی سسم نے فرمایا کہ کہ تم ایسے کیوں اپنے بھائی کو کوئی قتل کر رہا ہے تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی تو یہاں پہ تو اللہ کے نبی سسم نے ایک اشارہ دے دیا کہ انہوں نے یہ دیکھ کے ایسا کہا تھا اور یہ ایسا ہو گیا باقی آج ہم یہ کہتے نہیں پھیریں گے یعنی آج کے زمانے میں بہت آسان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آیا اور اس کے جانے کے بعد طبیعت خراب ہوئی تو فورا کہی دیا کہ وہ آیا تھا نظر لگا دیا کس نے بتایا آپ کو اللہ بھی یہ غیب کی چیز ہے یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے الا یہ کہ کوئی اور چانس ہی نہ ہو بہت ہی واضح طور پر کہتے ہوئے کوئی سنا گیا یا علاج اگرہ کرا رہے ہوں ٹھیک نہ ہو تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ آدمی پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ قرائن ملے تو چلو اس موقع پہ آدمی کہہ سکتا ہے لیکن اس کو گھڑی گھڑی جگہ جگہ اس کو کہتے فرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا علاج جو مسئلہ ہے اس پہ ہم آئیں گے شیک اصل میں یہ بہت اہم بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظرِ بد حق ہے لیکن ہمارے یہاں مطبع ہر چھوٹی موٹی بات پر یا یوں ہی نظر لگ گئی چھوٹی بات پر نہیں بلکہ ایک صاحب نے تو بھی سوال کیا تھا کہ میاں بیوی آپس میں بچے کو صحیح سے کھلا نہیں سکتے بوسہ نہیں دے سکتے کچھ بول نہیں سکتے یعنی میاں بیوی کا دیمہ خراب کر کے رکھا ہے کہ بچے کو پیار نہیں دے سکتے انہاں نظر لگ جائے اتنا ملکہ ذہن میں خرافات بھر دیا بچے کو پیار نہیں دیں گے پھر کس کو پیار دیں گے اور اس کا طریقہ بھی بتا کے رکھا ہے بیوی نہا کے پانی اس کو دے بیوی کے نہائے پانی سے یہ نہائے اور شہر کے نہائے پانی سے یہ دیلی ایسے کریں کیا طریقہ بھئی صحاب میں ایسا ہوتا تھا صحابہ اگرام میاں بیوی ایسا کرتے تھے یعنی اتنا زیادہ ذہن خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرور نہیں کہ نظر لگ جائے پیار محبت دیں بچوں کو اور نظر لگ بھی گئی اس کا علاج ہے ایسا تو نہیں آدمی ختم ہو جائے گا مستضاون میں بھی ہے اس میں یہی منظر ہے کہ دیکھا اور تعریفی کلمات کے دیئے اور نظر لگ گئی تو ایسے کسی نے دیکھا کسی کے اچھی چیز اور برکت کی دعا نہیں کیا اور اس کی تعریف کرنے یعنی نظر لگنے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آدمی کچھ کروائے یا کچھ کرے یا کچھ کہے بس وہ للچائی نگاہوں سے دیکھ لے اور حسد کی نگاہ سے دیکھے نہیں نظر میں کرنے وغیرہ کی باتیں تو جادو اٹونا کوئی ایسا عمل کرتا ہو کوئی ایسا وظیفہ ہو کوئی ایسا کچھ میں نہیں بس آدمی نے دیکھا کچھ ایسے کلمات کہے دیا عجیب نظروں سے دیکھا اس کو یعنی للچائی نگاہوں سے دیکھا اور برکت کی دعا نہیں کیا برکت کی دعا نہیں وہ دیکھتا رہا بس وہ نظر لگ جاتی ہے تو اس کو اگر جیسے یہ ہے کہ نظر بدحق ہے تو چھوڑانے کا طریقہ کیا کیسے آدمی اگر کسی کو لگ گئی ہی نظر تو کیسے اس کا علاج ہے ساتھ سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نظر بد کا نام نہیں دینا چاہیے اسی کوئی دکت ہے بہت یعنی سارے ذرائع ختم ہو گئے پھر بھی آخری اپشن کے طور پر کوئی کرنا چاہے سوچنا چاہے سوچ لے لیکن بات بات پر نظر بد کی بات نہیں آنا چاہیے پہلی بات دوسری بات جہاں تک علاج کی بات ہے تو اللہ کی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑے سور فاتحہ بھی علاج ہے ہر چیز کا سور فاتحہ پڑے موزیتین پڑے یعنی ذکر و عذکار کے ذریعے سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے اور وہ جو ایک کروایت ہے جس نے نظر لگائی ہے اس سے غسل کروا کے اس کے پانی سے لے کے غسل کرے تو بھئی یہ کسی آدمی کو پکڑ کر کے یہ بولنا کہ تم نے ایسا کیا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے صحیح بات تو یہ چیز بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا کرتی ہے ہاں اگر مطلب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو وہ آدمی اعتراب بھی کر رہا وہ مان رہا سب کچھ ہے تو چلو ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی کے دور میں واضح ہو جاتا ہے فلاں کے ذریعے نظر لگی ہے آج کے ذریعے تو آج کے دور میں کیا ہے بجائے کوئی فتنہ فساد جھگڑا کیونکہ یہ چیز ہے نا نفرت نے بہت پھیلاری میاں بیوی میں جھگڑے کر رہے ہیں اور اسی میں جھگڑا ہو رہا ہے یعنی کسی بھی محلے میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لوگوں نے دشوار کر کے رکھا ہے صحیح بات اتنا جو ہے وہاں پرستی عام ہو گئی ہے کہ آپ کسی کے بچے کو اگر آپ کھلا لینا تو بھی مسیبت ہے آپ کسی گھر کے کسی آپ کا بیٹا ہے کسی نے تھوڑا سا اس کو دولار کر لیا تو یہ بھی برا مان جاتے سامنے والے مطلب اتنا ذہن خراب ہے کہ آپ پیار سے کسی بچے کو اٹھا نہیں سکتے اس کو کوئی چیز دلا نہیں سکتے آپ کو بول نہیں سکتے سارے چیزیں حالانکہ آپ برکت کی دعا بھی کریں آپ عالم پڑھے لیکن آپ ساتھ میں برکت دعا بھی تو بھی ان کو اتنا نہیں ہے تو اس لئے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اور اگر کسی کو لگتا ہے تو جو ذکر و اذکار ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی نظر لگنے سے پہلے بھی وہ پڑھتے رہے اللہ کے نبی حسن حسین رضیلوں پر جو دم کرتے تھے تو اس میں وہ بھی ہے نا من این لاما ہاں من این لاما تو یہ بھی ہے اس میں نظر بس سے بھی بچنے کی دعا ہے تو پہلے آدمی دعا کرتا رہے صحیح ٹھیک ہے شکر جزاک اللہ کر بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے نظر بس سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں امید کی یہ باتیں آپ کو بہت پسند آرہے ہوں گے آپ سب ہی کا ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ تب تک رکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی